اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار کرکٹ شو دا مین ان سیفی بھائی ایک بار پھر جناب بندہ میدان میں کود پڑا ہے کہ ذرا مربانی فرمائے احمد شہزاد اور عمر اکمل صاحب بھائی توجہ کریں تھوڑی بہت اگر کھیلنا ہے تو پھر ڈٹ جائیں اگر باتیں بنانی ہے یا کرٹیسزم کرنا ہے پی سی بی کو پر تو پھر لگ رہے اور مینے کے ریٹائرمنٹ لیں اور پھر ایک چائٹ بھی ہو جائیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میری ٹیم کے اندر بھی جگہ آپ کے لیے ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی آپ کی جگہ رکھی ہے تو کم از کم نہ اپنے آپ کو ظلیل کریں اور نہ اپنے فینس کو ظلیل کریں جی انہوں نے ایک اوپن سٹیٹ میٹ دی اس کی پر تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے لیے وہ پاکستانی کرکٹرز کی جو چاہت ہے فارن لیگز کے اندر میں نہیں کہ ایسا تماشا پڑھا اور میں سمجھتا ہوں ہے ہی ٹھیک یہ پی سی بی کا جو سپیشل سٹانس ہے نا بڑا تگڑا ہے جو اب نکھر کے سامنا ہے کھل کے سامنا ہے اور یعنی کہ کلیئر میسج جا رہا ہے جو فارن لیگز ہیں جو آنرز ہیں ان کو بلکل جی پی سی بی کا کلیئر میسج جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے علاو کرنا نہیں ہے اور آپ نے ان کو پر کرنا نہیں ہے یہ کیا سٹوری ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کیونکہ فخر زمان مہارے سوف جیسے بڑے پلیئرز رد کی گئے گئے ایون نصیم شاہ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرفراز احمد جو کراچی ڈولفنز کے منٹور ہیں انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ عمر اکمل اور احمد شہزاد کا کیریئر ابھی باقی ہے عمر اکمل اور احمد شہزاد ناصر پاکستان کے دومیسٹک کے اندر اپنے آپ کو سرف کر سکتے ہیں اور پاکستان کو بھی جی ریپریزنٹ ابھی بھی کر سکتے ہیں کم از کم ان کا چار سے پانچ سال کے کیریئر سٹل ریمین ہے میری اڈوائیس ہے میرا ان کو مشورہ ہے اپنی زد انا ختم کر دیں کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہونے سیدھا آئیں پاکستان کا یعنی کہ آپ تو پی سی بھی نے ایک نیا فورمیٹ نیا ٹورنیمنٹ لانچ کروا دیا ہے اور اب بھی آپ پیچھے جناب ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے صرف راز نے کہا ہے میرا سمپل ان کو یہی میسیج ہے میری اڈوائیس ہے اگر کھیلنا چاہتے ہو تو پھر کرٹیسزم چھوڑ دو یعنی کہ آ کے کھیلو اگر نہیں کھیلے تو سمپلی ریٹائرمنٹ لے لو اور اپنا کام جو بھی کرنا ہے کرو تو عمر اکمل نے بھی ویڈراؤ کر رکھا احمد شہزاد نے بھی ویڈراؤ کر رکھا اور سمپلی صرف راز نے کہا ہے کہ میری ٹیم کے اندر جو کراچی ڈالفینز ہیں اس کے اندر سٹل ان دونوں کے لیے جگہ ہے کہ آ کے کھیلیں یعنی کہ احمد شہزاد اور عمر اکمل پاکستان چیمپئنس کپ میں آ کے کھیلیں انہوں نے مکمل طور پر ان کو جناب یہ بات کہہ دی ہے کہ بھئی اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں لیٹسی اس کے اوپر وہ کیا رسپونس کرتے ہیں اور اس کے لیے جناب بگ بیش لیگ سے جو اس وقت لیٹسٹ نیوز آئی ہے کہ پاکستانی پلیئرز جنی کے 69 پلیئرز جنہوں نے آپ کو ریجسٹر کروایا جن کی نومینیشن ہوئی نومینیٹ کیے گئے اور ایک لوتا بندہ پکو ہے وہ ہے جناب اسامہ میر جس کے لیے کوئی رکاوٹ کیا اس پینوں سے بڑی ازلی دے دیتا ہے کیونکہ وہ بچارہ کھیلتا ہی ریڈ بول ہے وائٹ بول کرکٹ کھیلتا ہے پاکستان کے لیے اور بعض اوقات اس کو تریزے میس بھی کروا دی جاتی جس طرح ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا اس کا میس ہو گیا اسی جنہوں نے کہ اسامہ میر نسیم شاہ ایون فخر زمان جیسے پلیئرز جو ہیں وہ اس کے اندر پک نہیں صرف رادمان ریجسٹر کروایا تو اور بھی کئی پلیئرز سے جنہوں نے ریجسٹر کروایا تھا اپنے آپ کو تو اس وجہ سے ان کو پک نہیں کیا گیا کہ بھائی پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو این او سی علاؤ نہیں کرتا ہے تو این او سی کے جھنجڑ میں ہم نہیں پھسنے والے ہم انہی پلیئرز کو جناب سائن کر رہے ہیں جن کا این او سی کا کوئی ایشیو نہیں ہے تو آپ جناب جو بڑی لیگیں ہو رہی ہیں وہ اسی طرح ان پلیئرز کو پک ہی نہیں کریں گی ایک وویلے مچا جاتا ہے کہ یہ فلان ملک کے پلیئرز کو پک نہیں کیا جاتا اس وجہ سے کہ پی سی بھی ان کو این او سی دینی نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک تقلیٹ سٹانس ہے پی سی بھی کا کہ اپنے ملک کے لیے آپ جناب جو اپنی کوشش ہے جو آپ کی مہمت ہے جو طاقت ہے وہ یہاں پہ دیکھائیں اپ ڈیر سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا